اغضب اللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن عبی طالب و اولادہ المعسومین علیہم الصلاة والسلام عزیزان محترم مرہوم شیخ صدوق کا تذکرہ ہوا اور کل ان کی گران قدر کتاب من لا يحضره الفقی کا ذکر ہوا لہذا بہتر یہ سمجھا کہ ہم شیعان حیدر کرار کی جو قطب اربعہ ہیں ان کا آپ کے خدمت میں تعارف کروائیں دروا کے شیعوں کے پاس ایک عظیم غنی حدیثی مجموعہ موجود ہے اور شیعان حیدر کرار اس سے استفادہ کرتے ہیں لہذا قطب اربعہ کو پہچاننا یہ بہت ضروری ہے سب سے پہلے آپ کے خدمت میں بیان کروں کہ ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں چھے کتابیں موجود ہیں جنہیں وہ قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور ان کتابوں کو سہائے ستہ کا درجہ دیا گیا ہے چھے کتابیں ہیں اور ان کے نظریہ کے مطابق ان کتابوں میں موجود جو روایات ہیں وہ تمام درست اور صحیح روایات ہیں ان روایات کے مطابق عمل کیا جا سکتا ہے ان روایات کی تعداد کتنی ہیں اگر تو ان کتابوں میں یعنی سہائے ستہ میں روایات کو دیکھا جائے تو وہ طورے معمول کوئی بھی مصنف اگر کتاب لکھتا ہے تو وہ قدیم زمانے کی طرح اس میں جو قدیم زمانے میں آج کی جدید سہولیات تو موجود نہیں ہیں لہذا قدیم زمانے میں روایات تقرار بہت زیادہ ہوتی تھی اگر ان تقراری روایات کو صحیح ستہ سے حضف کر دیا جائے تو نو ہزار نو سو کے قریب ٹوٹل روایات صحیح ستہ میں موجود ہیں اور باقاعدہ اس موضوع پر کام بھی کیا ہے مثلا ابن عصیر نے جامع احادیث پر صحیح ستہ کو جمع کیا مقرر احادیث کو تقراری احادیث کو حضف کیا ٹوٹل چھہ ہزار نو سو کے قریب یا اس سے تھوڑا زیادہ یعنی دس ہزار سے نیچے نیچے احادیث کی ایک تعداد انہوں نے بیان کیا جبکہ شیعوں کے پاس چار کتابیں ایسی ہیں کہ جو معروف ترین ہمارے پاس حدیثی منبع ہے اور بیان ہوا آپ کے خدمت میں کل کہ مرحوم شہید متحریکی نظر میں قرآن مجید کے بعد اگر کوئی منبع موجود ہے جسے وہ قابل اہمیت تصور کرتے ہوں جسے وہ علمی اعتبار سے جس کی اوپر وہ اعتماد کرتے ہوں جس سے وہ استفادہ کرتے ہوں تو قرآن کے بعد مؤتبر ترین مقدس ترین مجموعہ ہمارا حدیثی مجموعہ ہے جسے کتب اربعہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے البتہ حدیثی مجموعہ میں اور کتابیں بھی شامل ہیں لیکن وہ کتابیں جو قدیمی منابع میں شمار ہوں ان میں یہ چار کتابیں بیان کی جاتی ہیں سب سے پہلی کتاب اصول کافی ہے اس کتاب کو ابو جعفر محمد بن یعقوب بن اسحا کے قلینی نے تحریر کیا ہے اور یہ کتاب دروا کے غیبت سغرہ کے دوران لکھی گئی اور امام زمہ جلاللہ تعالی فرجہ شریف کے غیبت سغرہ میں چار نائب تھے یہ کتاب ابو الحسن علی بن محمد سموری کے زمانے میں لکھی گئی جو امام زمہ کے چوتھے نائب تھے یہ کتاب شیعوں میں ایک پہلی جامع ترین کتاب کے عنوان سے پہچانی جاتی ہے کہ اس سے پہلے ایسی جامع کتاب شیعوں میں موجود نہیں تھی اس کتاب میں اعتقادات موجود ہیں اس کتاب میں فقہ سے متعلق احادیث موجود ہیں اخلاقیات سے متعلق احادیث موجود ہیں تفسیر سے متعلق احادیث موجود ہیں تاریخ سے متعلق احادیث موجود ہیں اور اگر اس اصول کافی کی روایات ہی کو بیان کیا جائے تو سولہ ہزار ایک سو چھاسٹ روایات اس کتاب اصول کافی میں مرہوم کولینی نے جمع کی ہیں ہم نے آپ کے خدمت میں بیان کیا کہ ابن اسیر کے مطابق یہ سہائے ستہ میں جو روایات موجود ہیں وہ دس ہزار سے نیچے ہیں یعنی نو ہزار نو سو کچھ روایات انہوں نے وہاں بیان کی ہیں جبکہ اس اصول کافی میں آپ دیکھیں تو سولہ ہزار ایک سو چھاسٹ روایات یہ اصول کافی دروہ کے تین حصوں پر مشتمل ہیں پہلے حصے کو اصول کافی کہا جاتا ہے دوسرے حصے کو فروع کافی کہا جاتا ہے اور تیسرے حصے کو روزت القافی کہا جاتا ہے یعنی پہلے حصے میں دروہ کے اعتقادات سے متعلق مسائل کو ذکر کیا گیا ہے دوسرے میں جو ہے وہ فروات دین سے متعلق مسائل کو ذکر کیا گیا ہے اور تیسرے حصے میں متفرق مسائل ہیں مرہوم کولینی نے اس کتاب اصول کافی کو تحریر کرنے میں بیس سال کا وقت لگایا ہے اور در واقعی یہ کتاب انہوں نے اپنے شاگردوں کے اور مؤمنین کے اسرار پر اس کتاب کو انہوں نے لکھنا شروع کیا اس کتاب اصول کافی میں ٹوٹل چونتیس کتابیں اس کتاب کے اندر پھر کتابیں موجود ہیں اور پھر چھتیس ابواب ہیں اور سولہ ہزار ایک سو چھاسٹ روایہ کی یہ کوئی مزاگ نہیں ہے عزیزان مہترم بہت عظیم اور غنی زخیرہ ہمارے پاس موجود ہے پھر آپ دیکھیں دوسری شیعوں کی معتبر ترین کتاب جسے من لا یحضرح الفقی کا عنوان دیا گیا یعنی جس شخص کے پاس فقی موجود نہیں ہے وہ اس کتاب سے اپنے روز مرہ زندگی کے مسائل کو دریافت کر سکتا ہے اس کتاب کو ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابوی قومی المعروف شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے یہ کتاب چونکہ فقی موضوعات پر ہے لہذا اس کتاب میں چھ ہزار فقی احادیث موجود ہیں اور شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ ان احادیث کو درست جانتے تھے لہذا انہوں نے ان احادیث کو اس کتاب میں جمع کیا تاکہ لوگ ان پر عمل کریں یعنی در واقع شیخ صدوق فقی فتاوہ پر مجتمل یہ کتاب ہے اور اس کتاب کو عمل کے لیے بیان کیا گیا ہے یعنی شیخ صدوق کے نزدیک یہ تمام روایات درست ہیں پھر ہم آتے ہیں البتہ یہ حرف آخر نہیں ہے یعنی چونکہ شیخ صدوق کی نظر ہے ہمارے لیے محترم ہے لیکن شیعہ نے حیدر کرار جو ہے وہ ان کے لیے باب علم کھلا ہوا ہے وہ اس پر تحقیق کر سکتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں شیخ صدوق محترم لیکن ان کی تقلید ہم نہیں کرتے ہیں تیسرا جو مجموعہ آپ کے خدمت میں بیان کیا جائے وہ ہے تہذیب الاحکام فی شرح المقنعہ لشیخ المفید یعنی یہ کتاب شیعوں کے احادیثی منبا میں تیسری جو ہے وہ اہم کتاب کے عنوان سے کتب اربا میں شمار کی جاتی ہے اس کتاب کو شیخ طائفہ ابو جعفر محمد بن حسن توسی المعروف شیخ توسی رحمت اللہ علیہ نے اسے تحریر کیا ہے اور جیسے کہ نام سے واضح ہے مرہوم شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب تھی المقنعہ اس کتاب المقنعہ کی جو ہے وہ تشریح میں یا اس کی شرح میں انہوں نے تہذیب الاحکام کو بیان کیا ہے اور در واقعہ اس کتاب میں تیرہ ہزار پانچ سو نوے فقی احادیث موجود ہیں آپ دیکھیں مرہوم شیخ صدوق نے چھ ہزار فقی احادیث کو بیان کیا ہے من لا یحضرح الفقی میں جبکہ تہذیب الاحکام میں تیرہ ہزار پانچ سو نوے فقی احادیث موجود ہیں یہ بیان ہوا کہ المقنعہ مرہوم شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کی کتاب تھی اور در واقعہ یہ المقنعہ شیخ مفید کے فتاوہ پر مجتمل تھی جسے آپ توضیح المسائل کہا جائے اور ہر توضیح المسائل کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے لہذا مرہوم شیخ توسی نے باقاعدہ اس کے لیے شرح لکھی ہے المقنعہ کی اور احادیثی جو منبع ہے ان فتاوہ کا اس کو وہاں پر درج کیا ہے اور در واقعہ ان تمام احادیث کو جب بیان کیا تو تیرہ ہزار پانچ سو نوے احادیث یہ کتاب در واقعہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہے یعنی اگر آپ دیکھیں تو اصول کافی فروع کافی روزت کافی یا تحذیب الاحکام یا اس کے علاوہ الاستبسار یہ کتاب عوام کے لیے نہیں لکھی گئی ہیں یہ کتاب علماء کے لیے ہیں خباز کے لیے ہیں مجتہدین کے لیے ہیں کہ وہ ان پر استمباد کریں لیکن من لا یحضرح الفقی جو شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے تحریر کی تھی وہ در واقعہ عوام کے لیے تھی کہ وہ اس پر عمل کر سکتے ہیں یہ کتابیں مجتہد کے لیے ہیں کہ وہ در واقعہ ان کا مطالعہ کریں اور کل کو جب اس مجتہد نے فتوہ دینا ہے تو اس کے پاس باقاعدہ طور پر ایک منبع موجود ہونا چاہیے ایک دلیل موجود ہونی چاہیے چوتھی کتاب اگر کتوب عربعہ میں آپ کے خدمت میں بیان کی جائے تو وہ ہے الاستبسار فی ما اختلف من الاخبار یہ کتابی شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن توسی یعنی شیخ توسی رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے شیخ توسی نے اپنی کتاب جب تحذیب الاحکام کو کمپلیٹ کر لیا تو ان کے شاگردوں نے ان سے تقاضی کیا کہ فقی موضوعات پر متعارض احادیث موجود ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے ان کو کیسے جمع کیا جائے ان کا کیسے جائزہ لیا جائے لہذا پھر شیخ توسی رحمت اللہ علیہ نے الاستبسار فی ما اختلف من الاخبار نامی کتاب کو تحریر کیا اپنے شاگردوں کے لئے تاکہ فقی ابواب میں وہ احادیث جو آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ رکھتی ہیں جو تعارض رکھتی ہیں ان احادیث کو بیان کیا جائے اور ان کا حل پیش کیا جائے تقریباً پانچ ہزار پانچ سو متعارض روایات کو مختلف موضوعات پر یہاں شیخ توسی رحمت اللہ علیہ نے جمع کیا ہے یہ کتاب بھی در واقع علماء کے لئے ہے اور علماء نے اس کتاب پر اپنی شروعات لکھی ہیں اپنے ہواشی لکھی ہیں اپنی نظریات کو بیان کیا ہے پس اگر شیعان حیدر قرار کی ان قطوب اربعہ کو جمع کیا جائے اور ٹوٹل احادیث ان کی اگر کاؤنٹنگ کی جائیں تو تقریباً پینٹالیس ہزار سے زائد احادیث ان قطوب اربعہ میں موجود ہیں آپ دیکھ لیں کہاں اہل سنت کے حدیثی منابع سہائے ستہ میں ان تقراری احادیث کو حضف کرنے کے بعد ان کے پاس نو ہزار نو سو سے زائد احادیث ہیں جبکہ ہمارے پاس پینٹالیس ہزار احادیث سے زائد حدیثی کتابوں کا جو ہے وہ احادیث کا مجموعہ ہے جو کتوب اربعہ میں بیان ہوا ہے اور ابھی یہ وہ کتابیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب تھی مدینہ العلم بعض علماء کا نظریہ تھا کہ ہمارے پاس کتوب اربعہ نہیں ہیں بلکہ کتوب خمسہ ہیں اور کتوب خمسہ میں من لا یحضرح الفقی جو عوام الناس کے لیے ہے اس کے بعد ایک جامع کتاب مرحوم شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ کی تھی جس کا نام تھا مدینہ العلم یہ وہ اہم کتاب تھی شیخ صدوق کی جس میں احادیث کا ایک غنی زخیرہ موجود تھا لیکن افسوس کے ظلم کے باعث یہ کتاب نابود ہو گئی اور آج اس کا اثر ہمارے پاس موجود نہیں ہے لہٰذا ان کتوب اربعہ کے بارے میں اگر ایک کلی رائے کو بیان کیا جائے تو یہاں تین طرح کے نظریات موجود ہیں ایک نظریہ یہ ہے کہ ان کتوب اربعہ میں جتنی احادیث بھی موجود ہیں وہ قطعی السدور ہیں لہذا ان پر عمل کرنا چاہیے اور یہ نظریہ ہے اخباریوں کا یقینی بات ہے اس نظریہ کو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں جتنی بھی احادیثوں وہ قابل قبول ہیں اور سب قطعی السدور ہیں اور سب کے سب معتبر ہیں دوسرے نمبر پر جو نظریہ بیان کیا جاتا ہے وہ بعض فقہہ کا نظریہ ہے وہ کہتے ہیں کہ احادیث صحیح ہیں لیکن تمام احادیث قطعی السدور نہیں ہیں صحیح ہیں قطع السدور نہیں ہیں تیسرا نظریہ جو یہاں پر فقہہ بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کتابوں میں موجود جو روایات ہیں وہ ذنی السدور ہیں لہذا ہم انہیں صحا کا درجہ نہیں دیتے ہیں جیسے ہمارے اہل سنت بھائیوں کے ہاں صحا ستہ موجود ہیں کہ جو کچھ بھی اس میں موجود ہے وہ صحیح ہے اس پر عمل ہونا چاہیے اور اس پر جو ہے وہ اعتماد کرنا چاہیے ہم اس طرح سے اس نظریہ کے قائل نہیں ہیں جس طرح کے اخباری بھی قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تمام روایات ان کتب اربعہ میں قطع السدور ہیں ہم ان کتب اربعہ کو صحا کا درجہ نہیں دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ احادیث جو ان کتابوں میں متواتر ہیں ان احادیث کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے وہ احادیث کے جن کی اصناد معتبر ہیں ان احادیث کو بھی حجت جاننا چاہیے لیکن اس کے علاوہ انہیں صحا کا درجہ دینا یہ ہمارے ہاں قابل قبول نظر نہیں ہے یہاں ان کے بارے میں تحقیق ہونی چاہیے ان کی روایات کی سند کا جائزہ لینا چاہیے ہر فقی اس میں بقاعدہ اپنی رائے قائم کرے گا دلائل پیش کرے گا اجتہاد کرے گا اور پھر اس اجتہاد کے مطابق جو ہے وہ روایات میں سے بعض روایات کو ایکسپٹ کرے گا بعض روایات کو قبول نہیں کرے گا اور پھر جن روایات کو قبول کر رہا ہے ان کے مطابق وہ فتوہ دے گا لہذا یہ جو آپ معاشرے میں ایک اختلاف مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہم اخباری ہیں ہم نے قول معصوم سے لینا ہے وہ اس میں بھی جھوٹ بولتے ہیں درواقع وہ اعتماد کرتے ہیں شیخ صدوق پر اعتماد کرتے ہیں شیخ توسی پر اعتماد کرتے ہیں مرہوم قولینی پر انہیں کیا معلوم کہ یہ روایت واقعاً امام سے صادر ہویا یا نہیں چونکہ روایت کو ایک سلسلہ سند کے تحت بیان کر دینا ایک جعلی روایت کو لیانا یہ ممکن ہے جب تک آپ شیخ صدوق شیخ کولینی شیخ مفید پر اعتماد نہیں کریں گے کیسے آپ کو یقین ہوگا کہ یہ روایات سہی ہیں تو درواقع آپ ان شخصیات پر رجوع کر رہے ہیں اور یہ وہی ہے کہ جاہل کا عالم کی طرف رجوع کرنا جو تکلیر کا بنیادی نظریہ ہے اور اگر ان کتابوں کو شیعہ حدیثی منابع سے حضف کر دیا جائے اور ہم اس عنوان سے نظریہ پیش کریں کہ ہم خود معصوم سے لیں گے تکلید نہیں کریں گے تو ایسا شخص قاضب انسان ہے حقیقت میں کسی کا معصوم سے رابطہ نہیں ہے اس اثر غیبت قبرہ کے دور میں حتیٰ غیبت سغرہ میں بھی اس کا رابطہ نہیں تھا چونکہ وہ صرف چار نائبین جو مخصوص ہر زمانے میں جو نائب ہوتا تھا اس سے امام کا رابطہ ہوتا تھا اور وہ بھی ہر وقت رابطہ نہیں تھا کہ جب دل کیا امام کے پاس اٹھ کر بیٹھ کے چلے گئے اور امام سے جو ہے وہ احادیث لے لی ایسا نہیں تھا لہذا عزیزہ نمہ مطلب یہ ہیں وہ کتوبہ اربعہ البتہ ان کتوبہ اربعہ کے بعد بھی ہمارے پاس جو ہے وہ روایی منابع موجود ہیں اور روایی کتابیں موجود ہیں مثلا الوافی فی جمع الاحادیث یہ ایک شیعہ حدیثی منابع میں کتاب موجود ہے مستدرک کتاب الوافی یہ ایک حدیثی ممبع موجود ہے تفصیل و وسائل شیعہ الہ تحصیل مسائل شرعیہ یہ وہی کتاب ہے جس کو وسائل شیعہ کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے یا اس کے علاوہ بحار الانوار الجامعہ لدرر اخبار اعمت الاتحار یہ وہ کتاب ہے جسے بحار الانوار کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے اس کے علاوہ عوالم العلوم والمعارف یہ ایک حدیثی مجموعہ پر مجتمل کتاب ہے الشفاء فی حدیث آل المصطفیہ یہ ایک حدیثی منبع موجود ہے جامع الاحکام فی الحدیث یہ ایک حدیثی کتاب ہے مستدرک الوسائل یہ ایک حدیثی کتاب ہے البحر الزخار فی شرح احادیث الامت الاتحار فی الفروع یہ فقی احکام اور فروعات دین میں احمی معصومین علیہ السلام کی احادیث کی جو ہے وہ کتاب ہے یہ اس کے علاوہ مرات الاقول یہ ایک گران قدر کتاب ہے لہذا عزیزہ نے محترم ہم احادیثی عنوان سے ہمارے پاس غنی منابع موجود ہیں جن سے شیعہ آین حیدر کرار استفادہ کرتے ہیں ہماری دعا ہے کہ خدا بند بطال ہمیں ان گران قدر شخصیات کی گران قدر تصانیف کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے چونکہ ان بزرگان نے شیعوں پر احسان کر دیا ہے اور احادیث احمی اتحار کو جمع کیا ہے ظلم ہماری طرف سے ہے کہ ہم ان کتابوں کی ترویج میں ترجمہ میں نشر و اشعات میں تشریح میں اپنا کردار اتا نہیں کرتے حتی ان کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں یہ ظلم خود ہماری طرف سے ہے ان ہستیوں کی طرف سے جو کمال زحمت اٹھائی گئی ہے یقیناً قیامت کے دن وہ ہم سے احتجاج کریں گے اور احمی معصومین کی بارگاہ میں وہ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان کے لئے اتنی محنت کی تھی اتنی زحمت کی تھی اتنی تکالیف اٹھائی تھی اور اتنا علمی زخیرہ ان کے لئے احمی معصومین کی نورانی احادیث سے چھوڑ کر گئے تھے اور ان لوگوں نے استفادہ نہیں کیا جھوٹے تھے قاضب تھے اور کہتے تھے کہ ہم اخباری ہیں ایک حدیث کو انہوں نے کسی کتاب سے اٹھا کر متعلیہ نہیں کیا اور بہت گران قدر شخصیات تھی اور ان کا حساب ہمارے ان جاہل عوام لوگوں سے جدا ہے کہ جو اصلاً انپڑ ہیں کسی چیز کا ان کو علم نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اخباری ہیں اور ہم امام کی تقلید کرتے ہیں ہماری دعا ہے کہ خداوند بطال حضرت مہدی مععود کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے اصحاب و آوان و انصار میں شمار فرمائے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد و عجیل فرج قائم آل محمد